اسلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین میرے پیارے ناظرین میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد آپ لوگ کی محبت کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے نسخہ جات دیکھ رہے ہیں اور بنا بھی رہے ہیں اور مجھے دعاوں میں بھی آپ نے ماشاء اللہ یاد رکھا ہوا ہے تو آج بھی میرے پیارے ناظرین بہت ہی مقصر سا تعرف دے کر ایک نسخہ دوں گا نسخہ آج کا جو ہے یہ آسابی ادلاتی مجربات میں سے ہے تو میرے دعا خانے کا بھی بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے کیونکہ بہت سارے ایسے حکماء لوگ ہیں جو کہ مجھ سے رابطے میں ہیں اور مجھ سے نسخہ جات بھی پوچھتے رہتے ہیں تو آج کا جو نسخہ ہے محرق آسابی ادلاتی نسخہ ہے یہ افعال و آسرات کے لحاظ سے آساب و دماغ کو مشینی طور پر تحریک دے کر حرارت کو جسم سے فوراً خارج کر دیتا ہے مسکنے آزلات بھی ہے یعنی کہ ادلات میں سکون پیدا کرنے کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ ہے اور جن لوگوں کو پشاب جل کراتا ہے درد ہوتی ہے یا پشاب پیلے رنگ کا جلن کے ساتھ آتا ہے ان کے لیے بھی یہ آج کا نسخہ محرق آسابی ادلاتی بڑا زبردست نسخہ ہے تو چونکہ پیچھے میں نے تعرف کروایا ہے کہ کیا کیا امراض پائی جاتی ہیں اور کس مریض میں کون سا مزاج ہوتا ہے یہ ایک اچھا نبشناس مریض ہی چیک کر کے بتا سکتا ہے تو پیارے ناظرین میں نے پیچھے کافی حکماء لوگوں کے بھی اور مریضوں کے بھی میں نے اچھی اچھی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بیان کی ہیں تو آج بھی نسخہ جو دینے جا رہا ہوں سب سے پہلے نوٹ کر لیں یہ محرق آسابی ادلاتی ہے یہ نسخہ آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کلمی شورا تین تولہ دوسری چیز ہے تخم کاسنی پانچ تولہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح کوٹ لیں الگ الگ آپ نے کوٹنا ہے کپڑ چھان کر لیں باریک کر لیں صفوف بن جائے گا پھر آپ نے اس کو دونوں کو مکس کر دینا ہے کسی جار میں محفوظ کر لیں تو خوراک مقدار جو ہے اس کی مریض کو ایک ماشا سے تین ماشا تک دن میں تین مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا آپ مجھے دعائیں دیں گے گھر پر بنانے میں بھی بہ آسانی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ بازار سے بھی یہ چیزیں دونوں بہت ہی سستے داموں مل جاتی ہیں اور آسانی سے مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا میرا نمبر نوٹ فرمالیں 0343 416 7476 اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین